مینوپاوز 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 دیکھیں کہ ہمارے مسئلہ کیا ہمارے پر مینوپاوز جانتے ہیں یہاں جانسے ہیں کہ دائم کو پچھا konflikt ہے ہے ان کوئی امپیوٹی نہیں ہے جن کو ارلی مینو پاست ہو جائے ان کو لینا ہے چاٹی تیو دی احیان وقت مینو پاست کے زیادہ باڑا یہاں میرے تو اس پر اوسف براہلات وقت میرا تو ہسے انڈالائی سکاری اس سے انفرامیشن دینا ضروری ہے میرا نام ڈرکن مرنشی میں اور اوٹی پاٹی سلیم کر رہا ہوں دیکھیں اگر ارلی کے سا ہم جو گون لاؤھو پرمنٹ کے لئے کی efforts تو بولدешеینے گون لاؤس کامریٹیبلی ہے تو س стор سے کمfterیلی ہے اتو اگر ایک گون پہلے سے ش emerfsر Rugged Columbus کے لئے وہ اس یوم تصرف ہوتی ہے جو کہ عورتوں کو کوٹیکشن ہوتی ہے اپنے پیریٹس کی وجہ سے وہ ان کی کم ہو جاتی ہے جب ان کو مینوپاوز ہو جاتا ہے تو وہ اسٹروجن لیولز کی وجہ سے تو پھر عورتوں کو اور آدمیوں کو ہارٹ ڈیزیز کا ایکول ریسک ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پیریٹس ہوتے ہیں کہ جب تک ان کو پیریٹس ہوتے ہیں ان میں ہارٹ ڈیزیز کا انسیڈنس بہت کام ہے تو یہ اس چیز میں سمجھ لیں کہ اللہ میانے عورتوں کو زیادہ بینیفریٹ دیتا ہے دیکھیں irregular مینسز میں نے پہت سے ریلیٹڈ نہیں ہے ہمارے یہاں irregular سے آپ کا مطلب ہے ڈیلیڈ یا ارلی یا کبھی ڈیلیڈ کبھی ارلی کیا مطلب ہے آپ کا میں بہت ارلی ہو رہا ہے نا کیونکہ 35-40 کیئیز میں تو نہیں دیکھیں آپ کہیں irregular مینسز اس کے مطلب ہے کہ دو مہینے بعد یا جلدی یا کیسے دو مہینے بعد یا تین مہینے بعد پرولون سائیکل کے لیے ضروری نہیں ہے مینوباز ہے سب سے کومن ہمارے یہاں ہے پولیسیسٹک آوریز اگر عورتیں وزن بڑھا لیتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں کوئی بیماری ہے اس لیے ہمارا وزن بڑھ گیا جبکہ اُلٹا ہے تو پولیسیسٹک آوریز کومنس کاؤز ہے ہائپو تھائرویڈزم میں ویڈ پیریڈ لیٹ ہو جاتے ہیں ایک ہارمون ہے پرو لیکٹن جو بڑھ جاتا ہے اس میں ڈیلے ہو جاتی ہے تو irregular یا ڈیلیڈ پیریڈ کی ضروری وجہ مینوباز نہیں ہے ان کو پہلے چیک کروانا چاہیے کہ کوئی اور وجہ تو نہیں ہے کیونکہ اگر ہائپو تھائرویڈزم ہے تھائروکسن اس کا ٹریٹمنٹ ہے پرو لیکٹن بڑھی ہے خود سے بڑھی ہے یا کسی دوائی سے بڑھی ہے یا کسی ٹیومر سے بڑھی ہے تو اس حساب سے علاج کرنا ڈیلیڈ پیریڈ is not necessarily مینوباز انلیس اس کے ہارمونز ویپسیٹ ریزد ہیں تو آپ جب ڈیلیڈ پیریڈ آتے ہیں ملٹرساونٹ کراتے ہیں پہلے تو تھرمائنہ کرتے ہیں گیلیکٹوریا یا اور کوئی چیز نہیں ہے اور پھر اس حساب سے ان کا علاج ہوتا ہے اور وہ ضروری نہیں ہے کہ مینوباز ہو اس پہ کوئی سٹاڈیز بھی ہوئی ہیں اور ان کے اووری کے اندر سب سے زیادہ اوور اس وقت ہوتے ہیں جب وہ فائیو منس کا فیٹس ہوتا ہے اور انٹرہ یوں ٹرائیں جب ایک عورت ماں کے بچی بیلکہ فیٹس ماں کے پیٹس ہوتے ہیں اس وقت میکسیمم نمبر ہو اس کے اووریز میں ہوتے ہیں اور وہ عمر کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے جاتے ہیں لیکن جتنے بچے ہو نہیں ہو میری نظر سے کوئی سٹاڈی نہیں گزری ہے کہ اس کا مینوباز سے کوئی ریلیشنشپ ہو بیماری کا ہے فیمیلی ہسٹری کا ہے سرجری کا ہے لیکن یہ نہیں ہے فیکٹر انڈریلیشن ٹوی ایج اوپ مینوباز اوستیو پروسس کا ہے اوستیو پروسس کا ہے ظاہر ہے اگر آپ دس بچے پندرہ بچے ہر سال بچے ہوں گے تو سٹورز جو ہیں وہ کم ہوتے چلے جائیں گے تو اوستیو پروسس کا دیفنیٹ ہے شکریہ جب مینوباز کی ایج سے پہلی جیسے آپ کرنا ہے کہ مینوباز اس میں بھی مینسز درہگولر ہو جاتے ہیں تو وہ پہنگی جانتے ہیں کہ وہ شکریہ ٹائنگ ہو ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ بہت زیادہ long term ہوتا ہے تو ایسا بھی شنا رہے ہیں کہ وہ ایک بھومن کے لئے بہت زیادہ ڈانیش رہے ہیں یا اس میں کوئی اور مطلب لائک سکتا ہے کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے اس لئے بھی کبھی کبھی ایرگولر مینسز ہے کیونکہ یہ سنا رہے ہیں کہ مینو پوز میں جو اگر ایرگولر مینسز آ رہے ہیں اگر کسی کو ایک سال کے بعد اسی میٹل ہے پوز میں جو سال تک نہیں ہے اور اس کے بعد آئے تو کیا یہ رہی گومنت کے لئے ڈینڈرر سائی پر ہے نہیں یہ دیکھیں دو الگ الگ باتیں ہیں ایک آپ نے بات کی پوز میں پوز میں پوز میں بھلیڈنگ کی پوز میں پوز میں بھلیڈنگ ہے کہ ایک سال سے زیادہ عرصے کے لئے بند ہو اور دوبارہ ہو تو یہ میں پوز سے نہیں ہے یہ آپ کو اچتوڑ کرنا ہوتا ہے کینسر سی اینڈومیٹریم آپ کو الٹرساؤنڈ کر کے دیکھنا ہوتا ہے کہ یوٹرس کی لائننگ 0.3 یا 0.4 سے کم ہے اور اگر وہ بڑھی رہی ہوئی تو اینڈومیٹریم سیمپلک کرنی ہوتی ہے پیپ سمیر کرنا ہوتا ہے تو یہ ایک ڈیزیز ہے یہ ایک اپنومیلٹی ہے کہ سال سے زیادہ اگر بند ہو جائے مینوپاوز ہو گئی پھر دوبارہ میٹنگ ہوئی تو اس کو فوراں آپ کو اورجنٹلی وہ کرنا چاہیے یہ آپ کا ایک question تھا پار دوسرا آپ پیری مینوپاوزی پیریڈ میں بات کریں تھی کہ دیکھیں irregular bleeding ہونی is not normal in menopause یہ گھبرات گرم پسینے یہ سیمپٹم شروع ہو سکتے ہیں لیکن irregular bleeding کو investigate ہونا چاہیے عورت کا ایک پیکس میں روتا ہے جو ہم روٹیلی کلینک میں کرتے ہیں عورت کا تیس سال کے بعد ہر تین سال پہ ہونا چاہیے وہ cervix کا cervix کو check آگے ہے جگہ ادھر جگہ ہے ادھر جگہ ہے ادھر جگہ ہے ادھر جگہ میں دکھٹا آجائے اندر آجائے تو جو ہے وہ مطلب بیماری کو آپ صرف منوپاوز کر کے نہیں نگلیکٹ کر سکتے کیونکہ بہت سے بیماریاں ہیں جن میں لوگ اس کو بہت لائٹلی لے رہتے ہیں اور ایکچولی وہ کسی پیتولوجی کی وجہ سے ہوتی ہیں کسی پیتولوجی کیا ڈیویر کے پیتولوجی پیتولوجی کیا اور شکریہ ابن مہم مہم جو ڈیویر آپ میرے آپ ملائے ملائے جمال کیا جب تک ہے کم اپنے کیا ہو گیا اس کا اپنی کتاب کرتے ہیں جب سیڈیت کاملتا ہے ملتی نکم ملتی ملتی اس کا قسم ہے ایسا اس کا اینکہ ویڈیتا ہے فکر آیتا ہے جب سیڈیتی کئی اُسٹیپ روز جب سیڈیتی ہیں آردی ہے جب سیڈیتی ہیں اور فریکچر نہ ہو تب تک she's been not labelled as osteoporosis ان کے دیکسا سکین میں کیا ہے دیکسا سکین میں جو کتا پرانا ہے جو بیمٹی کر رہا تھا ان کا bone mass density دیکھیں bone mass density دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو یہ ultrason والی اور ایک proper دیکسا سکین she needs a دیکسا سکین اور اگر دیکسا سکین میں osteoporosis آتا ہے اس کے لئے ان کو بفوسفنیٹس یا کچھ لینا پڑے گا کیونکہ دیکھیں خالی کیلچیم کافی نہیں ہے after menopause آپ کو estrogen آپ کی ovary سے نکلتا ہے جو بلڈ سے کیلچیم لے کے ہڈیوں میں ڈالتا ہے تو آپ کتنی کیلچیم لے لیں اگر آپ کے پاس وہ estrogen نہیں ہے جو بلڈ سے کیلچیم لے کے bones میں ڈالے گی تو کوئی فائدہ نہیں تو adequate کیلچیم انٹیک لیں اور دیکسا bone سکین ان کا کروائیں Clifton campus پہ روکس آپ کرتے ہیں اور اگر دیکسا bone سکین میں ان کے osteoporosis آئی then she will need پوسفونیس اور سام ادھر alternative along with canción اور سام ادھر قید ایسا اور مالگ ہے اور مالگ ہے اور مالگ ہے سوچے پوروسیس کے بارد ہی ہے آپ کو عیچے پوروسیس کے بعد یا عیچے پاری ہوتی اور بی پیشتر اور بیشتر گزنیس بیشتر HRT آسٹے پروسز کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے پریبینشن کے لئے تو اگر ایک دکا آسٹے پروسز ہو گئی تو ان کو بفوسپنیٹس یا اور کوئی ٹریٹمنٹ لے یہ فورتہ ٹریٹمنٹ آف وہ جو ہے HRT پریبینٹ کرتی ہے آسٹے پروسز اور اگر ہو گئی ہے اس کو مزید ہونے سے روک گئی ہے لیکن جو آرہی آسٹے پروسز ہو گئی ہے اس کو نہیں ٹریٹ کرتی ہے تو اب اب جی پریبینشن کے لئے ہے تو ان کا دیکسہ بونس کین کریں کنفرم کریں ان کو دو الگ الگ چیز ہیں پولیار تھریٹس کا الاج اچھا ہے اور اگر دیکسہ بونس ان میں استر پروسز ہے تو اس کا الاج اچھا ہے مجھے مہیرہ اور میں ایک دائر ایسی می روزی می روزی بریس تشو اور منابوری جیسے ہی ستو جن لس ہوتا ہے بریس تشو جیسے کہ ریگنالسی میں آپ نے دیکھا اس میں گروہ ہوتا ہے جیسے بڑھ جاتا ہے جیسے منابوری ہوتا ہے تو بریس تشو کا لس ہوتا ہے اور وہ لیس تشو جاتے ہیں بریس تشو جاتے ہیں یہ دیفنیٹلی تشو رہا ہے اتروفی ہو جاتا ہے اس کیلئے کوئی سپیس پیس کروانا چاہیے؟ نہیں اس کیلئے محمد تو اس کیلئے ہے نا for detection of cancer جو کہ depending on your family history depending on your family history اس کیلئے indications ہیں لیکن اتروفی کیلئے you don't need ہاں check-up ضرور ہونا چلئے جب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں محمد تو ہم نے بھی باہت لیا ہم نے بھی باہت لیا اس کے لئے رلیشنشپ between when we take spinal anesthesia with any back bone chalder there is no there is no ضرور ہی نہیں کہ ایک artificial طریقے سے بھی زندگی گزارے جائے اس graceful aiding بھی ایک concept ہے کہ اپنے عزت اور صحت کے ساتھ اپنی عمر جو عمر دراز اللہ رہ دی ہے اس کا فائدہ اُڑھائیں اس کو بہت سارے فوائد ہیں کہ ہر چیز کو بیماری نہ سمجھیں بھی زندگی بھی زندگی بھی زندگی جو ایٹی پرسنٹ فیمیل پیشنٹس آتی ہیں وہ کہیں کہ ہمیں سوجن ہو گئی ہیں وہ یہ بھنکل ایک سیپنے کرتی ہیں کہ ان کا ویٹ زیادہ ہے یا وہ اوبر ویٹ ہے حالانکہ میں بینگ او فیمیل ڈاکٹر میں فیمیل ہیلپ پر بہت زیادہ پرو ایکٹیف کرتی ہوں تاکہ پیشنٹس کو موٹیویٹ کروں ویٹ لاؤس کے لئے اور اپنی ہیلک کے لئے مگر سب یہ کہتی ہیں ہم موٹے تھوڑی ہیں ہمیں سوجن ہو گئی ہیں کچھ نہیں کھاتے ہیں دو دو سو کے جی ویٹ پوچھ لیں اور میاں بھی کہتے ہیں پھر جب پوچھو ناشتے پہ کہتا ہے بس ایک پراتا کوئی آدھی میری کلنک یہ ہی ہوتی ہے کہ ہمیں بس سوجن ہیں ٹوٹل ڈینائل آف وہ اور ہم تو کچھ نہیں کھاتے ہیں بس بسکٹ لے لیے پاپے لے لیے اور وہ لے لیا اور بیٹ ہمارا ہی نہیں ہم تو اب میاں بھی ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ دو دو سو بھی تو کچھ کھاتی نہیں ہے جی اور پوچھیں فٹا فٹ جی جلے میرا جلی لیمائی تو جو ہیں جس کے پوچھیں My name is Vajraya Khan I want to ask that how can we help a woman who has developed the United Urinary Symptoms or symptoms Are these symptoms preventable and if yes then how can we prevent Dr. Ehmad Kawaal concern to you جی Asha relating to genitourinary symptoms دو تین چیزیں جس کا perspective دینا چاہیے ایک تو یہ کہ females can be more prone to genitourinary symptoms even in earlier life than just in the menopausal reason being that does put a strain to the pelvis and the genitourinary organs so they do tend to develop some of the problems which is related to their child birth multiple child births are more likely to have problems of the genitourinary tract as against otherwise تو یہ تو ایک پہلو ہے دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جب estrogens جو ہیں جسم میں کم ہوتا ہیں جیسے وہ دوسرے body organs کا فیٹ کر رہا ہیں in particular like the breast and bone جس کے already بات ہو رہی ہے they also affect the genitourinary tract there is vaginal atrophy there is vaginal dryness bladder and vagina are just lying adjacent to each other تو جب vaginal atrophy ہوتی ہے تو that puts pressure on the urethra تو urethral narrow ہوتی ہے جس کی وجہہ سے bladder push کر کے پشاپ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو overcome کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک سٹیج آتی ہے کہ جب bladder بھی تھک جاتا ہے it becomes unstable and that is the stage that women start presenting with urinary symptoms related to estrogen deficiencies so ایسے patients کے اندر after proper evaluation کہ ان کا flow rate کیسا ہے وہ مسانہ پورا خالی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے and the fact کہ خواتین میں urinary tract infection کے chances مردوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتے ہیں تو urinary tract infection کو ڈیک سٹیجے کہ وہ وچھا تو نہیں ہے کہ ان کو symptoms ہو جائیں گے لیکن انسان سوچ رہا ہے کہ صرف زیادہ عمر کی وجہ سے کہ انسان سوچ رہا ہے وہ اور انسان سوچ رہا ہے اور انسان سوچ رہا ہے then this is assumed that it is going to be because of oestrogen loss تو ایسے پیشنس کے اندر یعنی یہ ایک dominant سمٹم جس کے ساتھ یہ پیشنٹ کرتے ہیں وہ ہے بار بار پشاپ جانا اور کبھی کبھی جاتے جاتے پشاپ کرنے کا جانا جس کو urgency اور urge incontinence کہا جاتا ہے ایک یہ پہلو ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو ملٹیپل چائل برٹ سے ریلیٹیڈ ہے جس کو کہتے ہیں stress incontinence اس کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے لیکن کیفیت یہ ہے کہ فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں اٹھ کے کھڑے ہوئے تو چند خطرے پشاپ نکل گئے چھیک ماری کھاسی کی یا زور سے ہسے کہ چند خطرے پشاپ پہ نکل گئے کچھ لوگوں کو وہ اتنا ایکسٹریم ہو جاتا ہے کہ ایسے عمل سے کل پشاپ بھی خانف ہو جاتا ہے that is something totally different that is called stress incontinence stress incontinence is pelvic floor weakness related to posture related to pregnancy and repeated childbirth while دوسرے بارا پہلو جو میں نے پہلے بتایا urgency and incontinence اس کو ایک overactive bladder کے اس میں آپ پہرائے میں لیجے that is more related to can be related to your estrogen depletion so ایسے treatment کے اندر at times اگر normal جو routine medication ہے وہ work نہیں کر رہی ہے تو after excluding for risk factors then you advise them per vaginal estrogen prems اور جیسے ڈرک صاحب نے کہا ideal تو یہ ہے کہ low strength estrogen prems ہوں لیکن unfortunately یہاں پہ availability وہ standard premerin اسی کے availability ہے تو اسی کو in low dosage that is given اور اس کو بھی پھر pulse therapy دیا جاتا ہے تاکہ ایسا نہ ہوکے اتنے estrusions ملنے لگے کہ ان کو معلوم ہوگا دوبارہ پیریٹس چلونے ہوگئے so one has to be careful in trying to treat at that state اسلام علیکم i want to ask یہ کیا مہدکیشن ہے osteoporosis ٹھیک ہو جاتا ہے یہ پچھنا تھا کہ جو غومت contraceptive use کرتی ہے تو ان کا بھی کچھ اپیک ہو جائے مینسٹریشن ہے پورال پورال contraceptive یا پھر جو جو use کر رہی ہوتی ہے پورڈ کا پھریک ہاں جی دیکھیں oral contraceptive pills جو ہوتی ہیں وہ HRT سے بہت مختلف ہوتی ہیں کیونکہ بہت ہائی ڈوز ہوتا ہے کیونکہ ovulation inhibit کرنی ہوتی ہے ان کا effect actually اگر صحیح proper timing سے لی جائے میں الگ الگ بتاتی ہوں اگر tablet آپ صحیح time پہ لیں تو وہ actually period set کرتی اگر آپ نے صبح لے لیں پیشن دوسرے دن شاہ لے لیں تو withdrawal bleeding ہو جائے گی تو menopause سے relationship نہیں لیکن آپ نے menstruation سے پوچھا ہے اگر آپ oral contraceptive proper time پہ لیں تو effect نہیں ہونا چاہیے unless آپ low dose والی یعنز دوسرا injectable contraceptive سے regular bleeding ہوتی ہے جو coil ڈلتا ہے اسے heavy bleeding ہوتی ہے سو effect ہوتا ہے depends what contraceptive ہوئی جی دیکھے اگر آپ ڈائیں تھوڑی spotting after injectable contraceptive is normal جی last question جی یہ پیگ پہ جو ہے last question کھڑے ہو جائے جو question ہے مانا پھر مانا question اسے ہم ڈی سامنوی آریا کہتے اس کا مینو پواص سے کوئی تعلق نہیں ہے usual causes of dysmenorrhea are either endometriosis ایک ہوتا ہے کہ uterus کی lining بہار بھی موجود ہے اور وہ جونکہ endometrium کو تو نکلنے کی جگہ ہے اس کو نکلنے کی جگہ نہیں ہے سو اگر دیکھیں تھوڑا pain تو normal ہے کیونکہ congestion ہوتا ہے اگر اتنا severe ہے کہ آپ کو کام پہ نہیں جا سکتے تو endometriosis ہو سکتا ہے اور pelvic inflammatory disease ہو سکتی ہے تو یہ دو causes ہیں تو بہتر تو یہ ہے کوئی نون سٹیرویڈ ایک تو ultrason کرالے اور کوئی نون سٹیرویڈ انٹیفلمیٹری کھانے کے ساتھ اس دوران لے دیں don't suffer pain ایک اور last question پیچھے کہیں ہاتھ اٹھاتا ہے بس یہ بالکل last ہے ان کو بائک دے دے دو کے بعد ایک ساتھ چاہیے My name is Aniza and my question is کہ کیا سکھ 40 کے بعد ہی ہاتھ رہنا چاہیے یا شروع سے ہی what guidelines could be stuff ڈیوڑی پیدایش سے لے کے ڈیت تک رہنا چاہیے لیکن ہم اس اتنے چھوڑے سے ہر سے بھی نہیں آج یہ جو بات کہی گئی کہ how to stay healthy after 40 تو مقصد یہ تھا کہ ہمیں یہ بتانا تھا کہ جب بارڈی میں کوئی transition شروع ہو جائے کوئی بارڈی کے اندر یہ ایک transition stage آ رہی ہے تو اس کو اپنے آپ کو ایک عورت کی طرح سے adopt کرے اس پہلی منوپاوز اور منوپاوز میں اور اس stage میں کس طریقے سے healthy رہ رہا ہے اس کا میں background بتاؤں ہماری انٹرنیشنل دوست نے ان کا نام ہے ڈاکٹر پانڈیا تو وہ کہتی تھی انہوں نے ایک منوپاوز کلنک کھولا تھا تو کہنے کی مجھے برا لگتا ہے منوپاوز کلنک لکھتے وے کیونکہ عورتیں آئیں گی تو سمجھیں گی تو انہوں نے اپنی کلنک کا نام رکھا تھا healthy after 40 تو وہ میرے زیاد میں تھا مجھے بہت خوشی ہوئے کہ آپ نے یہ topic choose کیا ہے کیونکہ ہماری جو female population ہے وہ اپنے آپ کو بہت neglect کرتی ہیں خاص طور پر جب جیسے جیسے ان کی age ہوتی ہے اور بہت negativity میں اور depression میں رہتی ہیں ڈائٹ کا خیال نہیں کرتی ہیں medical issues کا خیال نہیں کرتی ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھا جائے ویسے تو ہمیشہ مگر اسپیشلی افتر 40 one more question السلام علیکم i am saniya and میرا question جو ہے ڈبینا حسین سے ڈاکٹر روگینا حسین مجھے مجھے پوچھنا ہے کہ تو کوئیوز پر بھی ہوتی ہے کوئیو پرسلیٹ ہے یا نہیں نہیں بالکل بھی نہیں بالکل بھی نہیں اس کے رہے you need to evaluate اورتے بات یہ تو ہوتی ہے نہیں it needs to be heavy bleeding بالکل نہیں related کیوں Dr. Aasir کیوں سنگل heavy bleeding menopause سے related ہے کے نہیں تین نہ ہو گئے تین gynecologist تو آپ 39 to 30 to 30 to آپ آکے چیک کر مائیں ultrasound کرائیں کوئی fibroid ہے کوئی endometrial thickness ہے کوئی hyperplasia ہے لوگ اس کو neglect کر دیتے کہ ہم آتو menopause ہونے والا اس لئے ہو رہا ہے نہیں this is this is pathological this is not physiological especially اگر anemia بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے تو یہ نہیں related menopause مائم actually مجھے mom صریح کو پوچھ نا تھا کہ ان کا جہے piercings irregular ہوتے sometimes 1 sometimes 2 3 month ہوتے 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 ان کو dysfunctional uterine bleeding ہوگی ان کو فوراں check کروائیے میں check کروائے تھے یہ is your terrorist کیا fibroid ہے مائم like your terrorist I don't this way I forget the external terminal یہ normal چیز نہیں ہے یہ heavy ہون 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 نہیں کھئی 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 بیٹر ڈی کھئی ڈی 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 موسیقی موسیقی